موسیقی اتحادی پھٹ پڑے بولٹن کا غاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے سطح عوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے جولائی سے ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں مزید بڑھنے کا امکان ہے وزیراعظم شہباز شریف نے لوڈ شیڈنگ سے بلکتے عوام کو ایک اور نئی ٹینشن دے دی ہے ارکان قومی اسیمنی سے متعلق تقریب سے خطاب میں بولے کہ ہم الین جی کے جہاز نہیں خرید سکے ساری الین جی یورپ نے لے لی تیل اور گیس کا بہران ہے جولائی میں لوڈ شیڈنگ بڑھ سکتی ہے پھر اپنی ناکامیوں کا ملبع پی ٹی آئی حکومت پر ڈال دیا پچھلی حکومت کو تین ڈالر میں گیس مل رہی تھی لیکن نہیں خریدی دنیا میں کوئلہ بہت مہنگا ہو چکا ہے آئندہ کوئلہ افغانستان سے خریدیں گے ادائی کی روپے میں کریں گے اسی طریقے سے دنیا میں گیس اور تیل کی بے پناہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن مشکلات بہت ہیں جولائی میں چونکہ ہمیں گیس کے جہاز ٹینڈرز کیے جہاز نہیں ملے کیونکہ وہ سارے کے سارے گیس یورپ نے خریدی رشیا اور یوپرین کا کرائیسس ہے اس حوالے سے ہم نے کوشش کر رہے ہیں آپ فکر نہ کریں پوری کوشش کی جاری ہے پین ممکن ہے کہ لوڈ سیڈنگ کچھ دنوں کے لیے جولائی میں بڑھے میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے ہماری پلاننگ کوشش جاری ہے کہ ہم کم چکم رکھیں لیکن ممکن ہے کہ یہ گیس جو کہ نایاب ہے اور آج ہم نے ایک تھوست فیسلی کی ہے جولائی سے انشاءاللہ وانستان سے کوئلہ آہستہ آہستانہ شروع ہو جائے گا اور اس طرح پاکستان کے سلانہ دو ارب ڈالر بچیں گے دو ارب ڈالر الحمدللہ جسے کہ بجلی انشاءاللہ پیدا ہوگی ان بڑے منصوبوں میں اور آئی ایم ایف سے انشاءاللہ معاہدہ ہے وہ بہت جلد ہونے والا ہے بہت کڑی شرائط رکھی ہو بجلی آئے یا نہ آئے زاقی بل ضرور آئے گا ناپرا کا بجلی سارفین کو چار سو چالیس وول کا ایک اور جھٹکا مائی کے فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں جون کے بلوں میں سات روپے نوے پیسے فی اونٹ رکول کیا جائیں گے چرامل ناپرا نے درامدی فیول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے واسطے دے ڈالے ایک نہیں دو چار نہیں بجلی نرخوں میں پورے سات روپے نوے پیسے فی اونٹ کا اضافہ ہو گیا مائی کے بل میں فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں عوام کی جیبوں پر مزید بوجھ پڑھے گا مہنگا فیول کم استعمال کیا گیا پھر اتنا اضافہ کیوں مانگا جا رہا ہے ناپرا حکام نے جواز پیش کیا کہ عالمی سطح پر ایندن کی قیمتوں میں نمائی اضافہ ہوا اگر مہنگے فیول استعمال کیے جاتے تو اضافہ اور زیادہ ہوتا سی پی پی اے حکام نے دلائل دیے کہ پہلے عالمی سطح پر کوئلہ بہت سستا تھا روس یوکرین تنازع کے سبب کوئلے کے دام بھی بڑھ گئے ہیں جولائی کے آخر کے لیے 42 ڈالر قیمت پر الینجی کارگوز مل رہی ہیں موجودہ ملکی حالات میں خریداری ممکن نہیں بیبسی کی داستان بیان کرتے ہوئے چیرمن ناپرا نے بتایا ہم کچھ کریں تو بھی پھز گئے ہیں 6-7 روپے مالی بجٹ کے پلانٹس چلانے پر ناپرا کی مخالفت کی گئی اللہ کا واسطہ ہے اب درامدی فیول پر پلانٹس نہ لگائیں حکومتی ناکست کارکردگی نے اتحادیوں کی بس کر دی ہے وعدے وفا نہ ہونے پر اہم اتحادی بلبلانے لگے ہیں ترقیاتی فنسنا ملنے پر اسلم بھوطانی آر بی اے پی رینوما خالد مکسی حکومت پر برس پڑے اسلم بھوطانی بولے کہ ہم تو سرداری کی محبت میں آئے تھے اب کوئی بات نہیں سنتا کام پورا ہونے پر اب اتحادیوں کو بھلا دیا گیا خالد مکسی نے بھی شکوا کیا کہا کہا کہ ہم یہاں کوئی جھاڑو لگانے تو نہیں بیٹھے ہیں جواب ملی گی رینوما سردار آیاز صادق نے دلاسہ دے دیا کہا پریشان نہ ہو جو وعدے کیے پورے کریں گے ہم خدا کی قسم سر وہاں خوش تھی یہ زرداری صاحب کی محبت میں آگئے تبدیلی کا مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا اگر اب کچھ اور نظر آ رہا ہے جس دن بجٹ پیش ہوا تو اسلم بھوطانی صاحب کی کچھ سکیمیں جو ان کو کمٹ ہوئی تھی وہ نہیں بی ایس ڈی پی پہ ریفلیکٹ ہو رہی تھی لیکن جتنے اتحادی ہیں سب کے ساتھ یہی روئیہ ہے کچھ شراوت میں نہیں بولتے ہیں لیکن ہم سر نہیں کرتے ہیں اس وقت ہم پیارے بھی بڑے لگتے تھے چکر بھی ہمارے پاس بڑے لگتے تھے اب بات کرتے ہیں تو مون موڑتے ہیں ہماری شکل بھی اچھی نہیں لگتے ہیں پرائم منسٹر صاحب لاہور جا رہے تھے یا ان کی کوئی کمٹمنٹ تھی میں نے ان سے فون کیا کہ جی آپ رکیے تاکہ میں آپ کی ملاقات کراؤں اپنے ہونڈربل ممبران سے ہمیں ایسر پی ٹی آئی میں عزت نہیں تھی فرض بہت زیادہ تھی اگر چھوٹی موڑی منسٹری مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی ویڈاوٹ پورٹفولیو جارو تو نہیں لگانا ویڈاوٹ پورٹفولیو کیا کرتے ہیں خالد مکسی صاحب کا تو یہ کہوں گا ہم کہتے ہیں وزارت لے لو وہ کہتے ہیں میں وزارت نہیں لوں گا یہ میں ابھی یہاں حلفیا کہہ رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کے ممبران کا خیال سندھ میں بھی حکومت کے اتحادی اب شکوے شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں ایمکی ایم کے رہنماء کوئر نوید جمیل سندھ حکومت پر چڑھ دوڑے کہا کہ سندھ کے بجٹ میں ایمکی ایم کی ایک بھی سکیم کو نہیں لیا گیا کراچی میں کوئی نیا کالج نیا سکول نہ کوئی نیا اسپتال بنایا گیا آسفلی زرداری کی شہری اور دہی تفریق ختم کرنے کی سوچ ان کی جماعت کے نیچے لوگوں میں منتقل نہیں ہوئی کراچی کے لوگوں کو ایک گریٹ کی نوکری بھی نہیں دی جا رکھی ایمکی ایم کے ایم پی ایز نے لگ بھگ کوئی ایک ہزار یا اسی بھی زیادہ کراچی ہیدر آباد دیگر علاقوں کی لیکن بدقسمتی سے ان میں سے ایک سکیم بھی نہیں آئی ہائی سو ارب روپے سالانہ سوبائی حکومت کے بجٹ میں دینے کے باوجود کراچی میں کسی نئی ایوشری کا قیام عمل میں نہیں آیا کسی نئی ایوشری کے لیے پیسے نہیں رکھے گئے کوئی نیا کالج نہیں کوئی نیا اسکول نہیں کوئی نیا اسپتال نہیں جہاں معاملہ پیار سے حل نہیں ہو رہا وہاں ایمپورٹیٹ حکومت دھونس اور دھمکیوں پر اتر آئے جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالعقبر شدرالی کو دھمکیاں دینے لگی عبدالعقبر شدرالی کہتے ہیں کہ آیاز صادق نے انہیں گزشتہ جمعے کو ایوان کے اندر دھمکی دی کہا حکومتی نشستوں پر آ جائیں اور اپنے حلقے کے ترقیاتی کام کرائیں ورنہ میرے خلاف ریفرنسز لائیں گے جناب سپیکر جمعے کے دن میرے انتہائی قابل احترام بھائی سابق سپیکر آیاز صادق صاحب نے مجھے تقربان تقربان دھمکی دی ہے اور دھمکی اس بات پر کہ آپ اس طرف آ جائیں اور اپنے حلقے کا کام کرائیں اگر آپ یہاں نہیں آتے تو آپ کے خلاف ریفرنسز ہم دائر کر رہے ہیں مجھے حلقے کے عوام یقنان عزیز ہیں میرے حلقے کے عوام جو ہیں ان کا نظریہ اسلامی نظریہ ہے جو بیٹ گورننس ہے اس کے خلاف بات کرنا یہ میرے حلقے کے لوگوں کا مطالبہ بھی ہے اور توقع بھی مجھ سے رکھتے ہیں یہ آپ کے حلقے کو محروم رکھا جائے گا مطلب یہ ہے کہ ترقیاتی کام آپ کو ہم نہیں دیں گے پہلی یہ حکومت بھی یہی کام کرتی تھی آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے متحدہ وزیسی عمل کے پلیٹ فارم سے کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم آدم اعتماد میں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ ہوا ہے میں حیات صادق صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس وقت لائیں اور اس وقت جمع کریں خابروں میں آ کے دیکھئے پی ٹی آئی کو ملا بڑا ریلیف اور بڑے خرشے کا اصحار دو خانداروں نے جھک جھک کر بیرونی طاقتوں کی غلامی کی یہ پھر اس لیے اقتدار میں لائے گئے تاکہ باہر کے ایجنڈے پر چلیں پارلیمنٹ ختم ہو گئی پنجاب میں بھی تماشا لگا رکھا ہے چیلن پی چی آئی امراد خان کی حکومت پر تنقید کپتان نے ٹائگر فورس کی ویب سائٹ بھی لانچ کر دی نوجوان کو ٹائگر فورس میں شمولیت کی دعوت کا انتخابی مرحلے میں نوجوان ہماری مدد کریں ٹائگر فورس عوام کو گھر گھر جا کر نکالیں آج ہمارہ مل جس مول پر کھڑا ہے وہاں آپ کی ضرورت ہے پیس سال یہ دونوں خاندان پاور میں تھے تو انہوں نے بڑی جھک جھک کے پیرون ملکی غلامی کی یہ پھر اس لیے لائے گئے ہیں کیونکہ باہر کا ایجنڈے کے اوپر یہ چلیں لیکن جو ظلم ہونے جا رہا ہے آگے میں آج آپ سب کو ابھی سے بتا دیں کہ کس طرف یہ لے کے جا رہا ہے ملکو یہ صرف ہمارے اوپر مسلط ہوں گے سب سے پہلے ہمارا سارا انصاف کا نظام تباہ کر دیا آج نیب تباہ کر دیا آج ایف آئی اے تباہ کر دیا گیارہ ساو عرب روپے کی جو چوری کی ہوئی تھی ان لوگوں نے اس کو این آر او انہوں نے خود اپنے آپ کو دلوار دیا کبھی بھی کوئی ملک کمزور اداروں سے نہیں چل سکتے جب انصاف کا نظام تباہ کرتے ہیں ایک ملک بنانا رپبلک بن گا اس سے بھی بڑی چیز ملکی اخلاقیاں تباہ کر رہے پارلیمنٹ کے اندر حالات ہیں آپ نے دیکھئے پجاب میں مزاق ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا جو سارے تماشا ہے جو آپ نے دیکھا نیشنل اسیمبلی میں ایک آدمی کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا جو گرون کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے تو وہاں بھی اپوزیشن ختم بجٹ پہ ڈیبیت ختم اور پھر میڈیا کے اوپر جو کبھی میڈیا کے اوپر اس طرح فیشنس ٹیکٹکس میں نے کبھی اس طرح کی سختیاں میڈیا پہ نہیں دیکھی اس لیے میں آپ سب کو آج دعوت دے گا آپ نے ریجسٹر کرنا ہے آپ نے ہماری ٹائگر فورس جوائن کرنا ہے آپ نے ہم نے جو اب اگلا ہماری فیز ہے الیکشنس کی آپ نے ہماری پوری مدد کرنا ہے آپ نے عوام کو دور ٹو دور جا کے نکالنا ہے یہ جو الیکشنس آ رہے ہیں ابھی بائی الیکشنس آ رہے ہیں سب نے آپ نے اس میں پارٹسپیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جب جنرل الیکشن ہوتا ہے آپ نے سب نے یہ جو یہ جو کرپ مافیا اوپر ہمارے پیرونی طاقت میں مسالت کیا ہے ہم نے اس کے خلاف عوام کو نکال کے الیکشنس کے لیے ان کو شکست دے گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے اس نازک محلے میں کیسے ہم نے نکالنا ہے اس عذاب سے جو عذاب میں آج پاکستان ہے موجودہ امپورڈٹ حکومت کے میر جافروں کی خوفزدہ سرکار جمہوری اقدار کی دھجیاں اڑا رہی ہے یہ وہ کر رہے ہیں جو کسی آمد نے بھی نہیں کیا ہوگا سندھ اور پنجاب کے امتحانات پر انتخابات پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن خاموش تمشائی بنا ہوا ہے وقت کی ضرورت ہے کہ اب عوام کو ان کے چنگل سے نجات دلائی جائے جیرمن تحریک انصاف عمران خان کا اہم ترین بیٹھک میں فیصلہ کہا باشعور عوام کا پرجوش ردعمل امپورٹڈ کٹ پتنیوں کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے دو جلائی کو پریڈ گراؤن میں تاریخی احتجاج جلسے کی خود قیادت کروں گا اہل نالائق بتنام زمانہ امپورٹڈ مجرموں کو نکیل ڈالنا ضروری ہے فستائی حکومت کے خلاف بھرپور تحریک وقت کی ضرورت ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا دو ٹوک پیغام پی ٹی آئی کی آلہ سطح کی سیاسی کمیٹی کی بیٹھک ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ لا عمل کا جائزہ لیا گیا عمران خان نے کہا مینک چافروں کی خوف سادہ سرکار جمہوری اقتار کی دھجیاں اڑا رہی ہے یہ فوق کر رہے ہیں جو کسی عامر نے بھی نہیں کیا ہوگا سندھ اور پنجاب کے انتخابات پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بنا ہوا ہے غلاموں کو قوم پر مسلط رکھنے کے لیے پورا جمہوری نظام دعو پر لگا دیا گیا حقیقی ازادی کی پورام جمہوری تحریک ہی قوم کو اس تباہی سے نکالے کی باشاور عوام کا پور جوش رد عمل ایمپورٹٹ کٹ پتلیوں کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے پی ٹی آئی کی اہم ترین ویٹھک میں سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں فتنہ کیری کی مزمت کی گئی الیکشن کمیشن شفاف اور ساکھ کی حامل انتخابات کے نکال میں ناکامی پر گہری تشویش کا اظہار کیا چیئرمن تحریک انصاف کا دو چولائی کی احتجاجی جلسے کی خود قیادت کا اعلان لہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کی پانچ مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا جسٹس شاہد وحید نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا پنجاب میں پی ٹی آئی کی سیٹوں میں زاقہ ہو جائے گا لہور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو ملا بڑا ریلیف پنجاب اسمبلی کی پانچ مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا جسٹس شاہد وحید نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا جسے آج سنایا کیا پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے محفوظ اپنایا تھا کہ منہر فرقان کو ڈی سیٹ کرنے کے بعد الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا پابند ہے جنرل سیٹ کے تناسب سے فہرس کے مطابق نوٹیفیکیشن کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کی دی گئی فہرس بدل نہیں سکتا علی زفر کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ 20 سیٹیں خالی ہوئی ہیں اس لیے پارٹیوں کی کل نشستیں بھی بتلی ہیں ان کا یہ موقف قانون کے مطابق نہیں درخواستوں پر وفاقی اور پنجاب حکومت کے داخل قرائے کے تحریبی جواب میں کہا کیا تھا کہ درخواست نے قابل سمات نہیں لاہور ہائے کورٹ نے تحریک انصاف کا موقف درست قرار دیا الیکشن کمیشن پارٹی بننے کے بجائے مقصود سیچستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کرے شہباز گل نے تحریک انصاف کی حق تلفی پر الیکشن کمیشن سے معافی کا مطالبہ کر دیا فیاضل حسن چوان بولے کہ الیکشن کمیشن ایمپورڈٹ حکومت کی بی چیم بن کر کام کر رہی ہے لاہور ہائے کورٹ کا فیصلات تازہ ہوا کا پہلا جھونکہ ہے حمزہ شہباز کو ایک ووٹ کی بردری حاصل ہے ازاد ممبر پیچی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم شکر گزار ہیں آج لاہور ہائے کورٹ نے اس کے اوپر مہر لگائی اور یہ تیہ ہوا جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا کہ یہ غیر آئینی کام کر رہا ہے الیکشن کمیشن آج عدالت کے اندر وہ صحیح ثابت ہوا عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ فوری طور پر نوٹیفکیشن ہو اب نوٹیفکیشن تو ہو جائے گا لیکن یہ جو اتنے دن ہماری حق تلفی کی اس کا جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک معذرت کی شکل میں دینا چاہیے ہماری لاہور ہائی کورٹ سے گزارش ہے کہ یہ جو پہلا تازہ ہوا کا جھوکہ قانون کے مطابق جو آپ کا فیصلہ آیا برائے مہربانی آئین اور قانون کے مطابق ہماری شنوائی کرے تاکہ ہمیں بھی احساس ہو کہ ہم اس پاکستان کے شہری ہیں پاکستان کے پارلیمنٹیرین ہیں پاکستان کی جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کا ہمیں ایک حصہ ہے اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں ہمارا حق مل رہا ہے